مہنگای سنیدھال عوام پر 170 ارب کا مزید بوجھ حکومت نے تمام اشیا پر سیلز ٹیکس کی شرہ 17 سے بڑھا کر 18 فیصد کر دی گھی, آئل, بسکٹ, جیم, جیلی, نوڈلز, مہنگے کھلاونیں چاکلیٹ, ٹاپی اور میک اپ کا سامان بھی پہنچ سے دور شیمپو, کریم, لوشن, سابون اور ٹوٹھ پیسٹ پر 18 فیصد سیلز ٹیکس آئی مجھدوبات, کولڈ رنگز, جووسز پر ٹیکس میں اضافہ 28 لگجری آئیٹمز پر جی ایس ٹی سترہ سے بڑھا کر 25 فیصد کرنے کا فیصلا مہنگائی کے بگولے میں غریب چکرہ گیا ٹی وی, ایل ایڈ, ایل سی ڈی پر سیلز ٹیکس ایک فیصد بڑھ گیا کمپیوٹرز, لیپ ٹاپ, موبائل, سمارٹ فونز, آئی پاڈز مہنگے ہوں گے جوسر, بلینڈرز, شیکرز اور دیگر الیکٹرونکس کی اشیا بھی مہنگی تامیراتے سنت کو بھی دھچکا, سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھ کر دو روپے فی کلو تجویز, سگریٹ پھونکنا اب مہنگا پڑے گا فزائی ٹیکٹس پر ایڈوانس ٹیکس لگ گیا لہور سے جدہ مدینہ کی ٹیکٹ میں 28,000 روپے زافہ دوبائی کی ٹیکٹ 11,000 مہنگی ہو گئے, عمرہ بھی مہنگا ہو گیا شادی ہالز اور ہوتلز پر ایڈوانس ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز شادی کی تقریبات کے بل پر 10 فیصد with Holding Adjustment Table ٹیکس لگا جائے گا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 360 سے بڑھا کر 400 ارب روپے کر دیا گیا اس حاگ ڈار کا عوام کو سادگی اپنانے کا مشورہ ٹیکس کا پہاڑ گرید اس پار سب کچھ مہنگا ہو گیا گھی اور آئل کی قیمتوں میں ہوش روبائے زافہ درجہ دوم بھی 18 روپے زافے کے بعد 560 روپے کا ہو گیا یوڈیلیٹی سٹورز پر خریداری کے لیے آنے والے بھی خار دبے والا دودھ، کریم اور مکھن کی قیمت بھی پڑ گئی عمران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر زمانت آج پھر ہوگی لاہور ہائی کوڈ کا چیرمن پی ٹی آئی کو صبح 9 بجے پیش ہونے کا حکم عمران خان کو سیکیورٹی رسک ہے ڈاکٹرز نے چلنے سے منع کیا ہے وکیل کا موقع انہیں چلنے کا کس نے کہا سٹویچر پر لائن یا ایمبولنس میں عمران خان کو پیش کیے بغیر زمانت نہیں ہوگی جسٹس تارک سلیم نے واضح کر دیا حکومت ڈری ہوئی ہے کہ ہم عوامی منڈریٹ والی حکومت لے آئیں گے ان کی کوشش ہے عمران خان کو گرفتار کر کے ناہل کیا جائے چیرمن پی ٹی آئی کا ویڈیو لنک خطاب کہا ہم نے الیکشن کے لیے حکومتوں کی قربانی دی الیکشن نہ ہوئے تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا جو گھی ہے وہ تین سو اسی عرب تین سو اسی عرب تین سو اسی عرب تھا آج چھے سو عرب چھے سو عرب چھے سو عرب کیجی پہنچ گیا ہے عمران خان کے خاتوں میں گھی ہیرے سے بھی مہنگا مہنگائی کے عداد و شمار بتاتے ہوئے زبان پھسل گئے کہا ان کے دور میں گھی تین سو اسی عرب روپے کلو تھا آج چھے سو عرب روپے کلو ہو گیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاقرات آج پھر ہوں گے آئی ایم ایف نے ایم ای ایف پی کا جائزہ لینے کے لیے وقت مانگ لیا آئی ایم ایف پیش کی شرائط پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے بعد مذاقرات شروع کرے گا ملکی خراب معاشی صورتحال پر مسلم لیگ نون کا بڑا فیصلہ نون لیگ کے تیرہ وفاقی وزیر اور تین وزرہ مملکت بلا موافظہ کام کریں گے خواج آصیف اسحاگڈار مریم اورنگ سیف اور سردار ایاس صادق مفت کام کریں گے رانہ تنبیر ایسن اقبال خورم دستگیر سمیت دیگر لیگی رہنما تنخواہ نہیں لیں گے بی بس پارٹی اور ایم کی ایم ایک بار پھر مذاقرات کی میز پر آ گئے بی بس پارٹی وفت کی ایم کی ایم مرکز بہادر آباد آمد ناصر حسین شاہ بولے ایم کی ایم کے تحفظات دور کریں گے مصطفیٰ کمال بھی پر اعتماد چوبیس گھنٹے میں خوش خبری کی نویت سنا دی الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کے متعلق لہار ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے ہدایت کمیشن الیکشن کی تاریخ کے لیے گورنر سے مشابرت کیوں کر رہا ہے اگر ہائی کورٹ کا حکم ہے تو پھر الیکشن کمیشن مشابرت کرے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکز عدالت نے پی ٹی آئی منہر فرقان کی درخواستیں غیر موثر ہونے پر خارج کرتے نیب نے عثمان بزدار کو طلب کر لیا قومی اتصابیورو کی سابق وزیرالہ پنجاب کو آج پیش ہونے کی ہدایت جائیدادوں کی تفصیلات، ذرائع آمدن تفصیلات بھی ہم رہ لانے کا کہہ دیا گیا تلبی کا نوٹس جاری انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھانوے پیسے سستہ ہو گیا دو سو سٹھ سٹھ روپے چانسٹھ پیسے سے کم ہو کر ڈالر دو سو پینسٹھ روپے اٹھس پیسے پر آ گیا آٹھ روز کے دوران امریکی کرنسی انٹر بینک میں گیارہ روپے بیس پیسے سستی ہو چکی مرگی کے گوشت کی قیمت میں مسنوع کمی پنجاب پولٹری اسوسییشن کا آج سے ہڑتال کا اعلان ظلہ انتظامیہ اسوسییشن کو رام کرنے میں ناکام پولٹری مالکان کہتے ہیں فیڈ بہت مہنگی ہے انتظامیہ نے جبرن تیس روپے فی کلو کمی کرائی ایسے حالات میں کاروبار نہیں کر سکتے ہیں پربیز الہی دور کا ایک اور منصوبہ واپس ایک ڈیویزن چار ازلہ بنانے کا نوٹیفیکیشن موقتل گجرات ڈیویزن وزیر آباد کو چردو تلاغنگ اور مری ازلہ نہیں رہے نئے ازلہ میں پانچ سو سے زائد نئی تائیناتیاں بھی روکتی گئے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے امباد اکتالیس ہزار سے پڑھ گئیں ملبے سے زندگی کے اثار کی تلاش جاری زلزلے کے دو سو ستائیس گھنٹے بعد ملبے سے چہتر سالہ خاتون کو زندہ نکال لیا گیا ایک اور خاتون کو دو سو بیس گھنٹے بعد بچا لیا گیا ترک صدر طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ملبے سے آخری شخص کو نکالنے تک امدادی سرگرمیاں چاری رکھیں گے کراچی میں سی ویو پر تیز رفتار گاڑی نے تباہی مچا دی اوبر سپیڈ ویگو ڈالی کی ٹکر سے گاڑی مکمل تباہ ساتھ کو جزوی نقصان پہنچا حادثے میں بچہ بھی زخمی پولیس نے رائیور کو حراسط میں لے لیا اور پی ایس ایل کا تیسرا میچ ملتان سلطانس کے نام ملتان سلطانس کے احسان انلہ نے کوئٹا کی بیٹنگ لائن تباہ کر دی چار اوورز میں صرف بارہ رنز دے کر پانچ کھلاڑیوں کو ٹھکانے لگایا سرفراز احمد کی ٹیم 110 رنز پر پیویلین لوٹ گئی ملتان سلطانس نے حدف بہ آسانی ایک وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا ملتان سلطانس کے نقصان پر پیویلین لوٹ گئی